موسیقی اسلام علیکم ناظرین تعلیم سپیشل میں آج ہم گفتو کریں گے تعلیم سے جڑی ہوئی کچھ خبروں پر مارے سٹوڈیو میں موجود ہیں جناب طاہر ملک صاحب سینئر صحفی اینکر اور صحفت کے استاد بھی ہیں ویلکم ملک صاحب مارے سٹوڈیو میں آمد کا بہت شکریہ ملک صاحب آپ چونکہ ایک جانے مانے تجزیہ نگاہ رہے ہیں تو آج کل تعلیم کے حوالے سے بڑی بڑی دلچسخ خبریں موجود ہیں تو ہم چاہیں گے کہ آپ سے ان پر گفتو کی جائے پہلی خبر تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ نے جاتے جاتے قومی اسمبلی کا اپنی مدد ختم ہونے سے کچھ ہی دیر پہلے پچیس یا چھبیس یونیورسٹیوں کو چارٹر دیا اور ون گو میں یہ چارٹر ملا ہے اور مبینہ طور پہ پتا چلا ہے کہ ہر چارٹر لینے کے لیے کوئی پچیس کروڑ روپیا انڈر دا ٹیبل دیا گیا اور بعد میں ایک چینل کے پروگرام پہ جو اس وقت کے لاو منسٹر تھے انہوں نے اس کی وضاحت بھی تھی کہ جی وہ پچیس چھبیس یونیورسٹی نہیں تھی بعد میں وہ چیک کیا تو بڑی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی تھی تو وہ ڈراؤپ ہو کے آٹھ نو ہو گی لیکن ایک تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پارلیمنٹ نے اپروبل دی دی تو وہ ریکوائرمنٹ تو پہلے سٹیج ہوتی ہے ریکوائرمنٹ پوری ہو تو وہ بل آگے جاتا ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ تعلیم کیا انڈسٹری بن چکی ہے لیکن اس کے تریٹھ ڈیمنشنز ہیں آپ کے سوال کے جس کا جواب دیا جا سکتا ہے کیونکہ آپ نے بڑا ایک سمپل سے سوال کیا کہ تعلیم انڈسٹری بن چکی ہے تو ہے یہ انڈسٹری اس کی بلکل سمپل ریزن ہے کیونکہ میرا لیکن حیال کہ میری رائے میں ہے جو جس ایشو پہ آپ بات کریں گے اگر اس کو آپ سیاست سے یا ریاست سے یا اس نظام سے علاق کریں گے تو آپ اس کو سمجھ نہیں سکیں گے چاہے وہ اسے تو چاہے وہ تعلیم ہو چاہے کچھ بھی ہو اب جو آپ نے کہا کہ یہاں تو آپ پاکستان کا سیونٹی تھری کا کونسٹیجوشن سے شروع کر لیں تو وہ تو کونسٹیجوشن کہتا ہے کہ جناب جو بچہ جو ہے وہ تعلیم اس کی جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری جی جی پچیس ٹوٹی فائیو اے اس کی جو کلاہ ہے جس میں پانچ چیس سال سے بچے سے لے کر سولہ سال کے بچے تک کی جو ذمہ داری ہے وہ ریاست کی ریاست کی ہے مگر مگر اللہ کا شکر ہے کہ یہ ریاست اتنی ذمہ دار ہے کہ اس کا ڈائی کروڑ جو بچہ ہے نا جس عمر کی آپ نے بات کی ہے وہ سڑکوں میں رول رہا ہے وہ کس سائکلوں کا کام کر رہا ہے وہ اپنا موٹر مکینک ہے وہ نانچنے والی ریڈی پر بیٹھا ہے ڈائی کروڑ بلکہ ملے صاحب وہ پیسے نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس وہ دیکھیں نا الیکشن کروانا ہوتا ہے کونسٹیٹوشنل ذمہ داری ہے عدالت پر بھی اکم ہے لیکن پیسے نہیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے پھر پیسے نہیں ہے تو کوئی یہ چائنا کو ملک دینے کر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو یہ تو کوئی آرگومنٹ ہے جس اگر آپ میرے پاس گھر میں بجلی کا بل لینے آگے ہیں اب آپ تا والے آجیوں کو جی بل دو تو میں کو جی میرے پاس پیسے نہیں ہے تو آگے میرے آرگومنٹ لے لیں گے نہیں وہ تو جب رسیونگ کرنی ہوتی ہے اس وقت آرگومنٹ اور ہوتا ہے جب گیونگ دینا ہوتا ہے عوام کو کچھ اس وقت آرگومنٹ اور ہوتا ہے نہیں نہیں اصل بات تو یہ ہے نا کہ آپ کے میں سوال کی طرف جانا چاہ رہا ہوں میں چاہ رہا ہوں آپ نے سوال کی ہے اس وہیں تک میں سوال کیا ہے کیا یہ انڈسٹی بن چکی ہے تو انڈسٹی تو آپ کے جو تنس اس میں ایک انسٹ کی ٹون ہے نا کہ یہ انڈسٹی بن دی ہے تو بھائی جب اب ریاست جو ہے جب وہ ابتدائی تعلیم جو آپ کو پریمری یا ہائی سکول کی تعلیم فری نہیں دے گی جبکہ وہاں پہ یہ سریں آپ کہے کہ جناب یہاں پرائیوٹ سکول ہے اور پرائیوٹ سکول نے بھی ایک کامپیٹیشن ہے ایک میری طرح کے اردو میڈیم ہے پھر ایک انگلیش میڈیم ہے پھر انگلیش میڈیم ہے پھر الیٹ ہے امریکن ہے پھر اس میں برٹیش ہے پھر فلاں ہیں پھر اے او لیول ہے تو میرا کہنے کا مطلب ہے جو جو ریاست نے خود ہی ایک چیز کو اپنے جب حال سے چھوڑ دیا جب ریاست نے اپنی جو آئینی اور ذمہ داری پولی نہیں کی پھر آپ کا سوال کوئی جسٹیفائی نہیں کرتا کہ کیا یہ انڈسٹری بن گئی ہے کہ نہیں بن گئی بلکہ آپ کا سوال یہ بنتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ریاست نے فورس کیا ہے پاکستان کی ریاست نے طاقت کا استعمال کیا ہے کہ یہ انڈسٹری بنے لوگ اس پہ انویسٹ کریں اور پیسہ کمائے کاروبار کو فروغ دینے کا اہم ذریعہ بن گیا ہے پروفٹ انڈ لاس جو ہے نا اس پہ اچھا اور یہ بڑی پاورفل انڈسٹری بن گئی ہے سب سے زیادہ سنیں اس وقت جو فلورش ہو رہی ہے ہر طرح کے دور میں وہ یہ ایڈوگیشن انڈسٹری فلورش ہوتی ہے اس کو زوال لیں گے نہیں اس کی کوئی اتنی کوئی مسئلہ فیصہ غورس نہیں ہے جس ملک کی جو گروت ریٹ ہے پاپولیشن میں ٹو پائنٹ نائن پرسنٹ ہے دنیا میں میرا ناجیریہ کے پاس دوسرا دیسرا نمبر ہے جب آپ تین پرسنٹ گروت سے چلتے ہیں اور دنیا کی پچیس کروڑ کی عبادی ہوگی تو اس میں جب تین پرسنٹ ہر سال اپنا ایڈ ہوں گے تو لوجیکلی اس زمانے میں دوزار تئیس میں جو پیرنٹس ہیں ان کے لیے یہ تو ایک ارہامی اسمانی حکم بن گیا نا کہ آپ بچہ پیدا جنے اس نے سکول بھی جانا اس نے کالیج بھی جانا اس نے اینورسٹی بھی جانا تو ویسے بھی پاکستان سکول بھی جانا یہ بھی بڑا لوجیکل جواب ہے جب آپ اتنے لوگ پیدا کر رہے گے تو وہ سکول کالیج کھولنے پڑیں گے یہ بھی کوئی میرا مطلب ہے کہ اتنی کچھ چھپی ہوئی چیز نہیں ہے جو جس کی طرف آپ مشان دیکھا رہے ہیں چلے اچھی بات ہے ہماری کوئی انڈسٹری تو فورش کر رہی ہے دوسرا ایک اور خبر ہے وہ ایک پنجاب انڈسٹری کے دو اسادزوں کو انٹی کرپشن نے نوٹس بھی جائے کہ انہوں نے پیسے دے کے وائس چانسر لگے تو ملک صاحب یہ جو ابھی ہم بات کر رہے کہ ایڈوکیشن کاروبار بن چکی ہے پرائیوٹ ابھی تو پرائیوٹ ادھاروں کا کہہ رہے ہیں اب یہ گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹیوں میں بھی یہ ابھی ان کو نوٹس بھیج ہے اس میں انکوائری ہو رہی ہے وائس چانسر بھی اگر پیسے دے کے لگیں گے پیسے تو ایک بڑی اچھی بات ہے کاروبار میں ریٹ چلتے ہیں یونیورسٹری کھولنے کا بھی ریٹ آ گیا وی سی لگنے کا بھی ریٹ آ گیا ہوا اور سنے ہیں کہ وہ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ بی سی لگ نہیں تھے انہیں پیسے اچھا یہ جو پیسے دے کے وائس چانسر لگے گا تو وہ کیا تعلیم کو تعلیم فروشی نہیں کرے گا وہاں پر یہ اصل میں میرا ہے یہ سوال تعلیمی نہیں یہ پولیٹیکل ہے لیکن جس ملک میں جو مطلب پاور جو ہے جو آپ کی جس کیلئی سیاست کا یہ سوال ہے جب آپ کی جس کو منز کرنا ہے وہ آپ کے حکمرانوں نے کرنا ہے اگر آپ ڈیموکریسی میں ہے تو پھر آپ لوگوں کو وورڈ دیں گے وہ وورڈ لے کے الیکشن میں جائیں گے وہ حکومت بنائیں گے میرا حال یہ ایجوکیشن کا سوال نہیں یہ سوال آپ کے سیاسی نظام کا ہے کہ ایک ایسا سیاسی نظام اس ریاست کے اندر چل رہا ہے جو صرف اس لیے بنت ہے کہ میں نے اسے کمانا کیا ہے جب سیاست آپ کاروبار بنائیں گے تو پھر ایسا ہوگا کیونکہ جس سے نا آپ نے پہلا بھی بتایا کہ اگر میں ایم این اے ہوں یا سینیٹر ہوں تو جاتے جاتے مجھے یہ پتا چلا کہ یاد یہ بل ہے اس بل پہ تم وورڈ ڈال دو کہ تو تمہیں دس ایک کروڑ ملے گا دو کروڑ ملیں گے یا تمہیں اس کا یہ فائدہ ہوگا پھر مجھے یہ بھی پتا چلا کہ جن ایم این اے نے لے کے دی ہیں وہ پرمیشن لے کے دی انہوں نے بھیج دی ہیں مصد کسی نے دس کروڑ پہ آپ کو یونیورسٹی کو میرا ہے پرمیشن تو آپ نے مارکٹ میں بیس کی بھیج گیا وہ ٹریڈنگ ٹریڈنگ ہوگی ٹریڈنگ کو میں جو آرگو میں وہ ٹریڈنگ کرنے میں حق بجانب حق بجانب تو خیر وہ ایک الگ بیاس میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو فلاو آپ کہہ رہے ہیں یہ ایڈوکیشن کا فلاو نہیں ہے یہ آپ کی سیاست کا فلاو ہے یہ آپ کا آپ کی گورننس کا فلاو ہے آپ کا جو جس نظام ریاست ہے یا جس نظام سے یہ ملک چرد ہے یہ اس کا فلاو ہے میں اس کو سمجھتے ہیں دی اگر آپ یہ اگر آپ کی یہ بات لی جائے کہ سیاست کا گورننس کا فلاو ہے تو پھر اس وقت جو ملکی حالات ہیں وہ بجاتا ہے اوپر ایسے ہیں کہ سیاست ایک قسم کی بند گلی میں ہی چلی گئی ہے اور ایک ادارے نے ذمہ داری لیا کہ یہ سیاست کو ایک بند گلی میں دھخیل کر تو ایک نیا نظام کو وضع کیا نہیں یار یہ تو میری جتنی بند ہے میرے لئے یہ تو ہر روزہ تیسرے چوتے دن پانچ سے چیزیں ہیں وہ تو میں پاکستان میں کیونکہ میرا میڈیا سے تعلق ہے تیس پینتی سال کا میرا ایک observational time ہے مدد میرے لئے تو اب اس میں میننگ ہی کچھ نہیں ہے نا کہ اب بڑا اتصاب ہوگا اب نیا نظام آئے گا اب ہم بہت آئینی سکنجہ آئے گا مدد ہم جہالت کی ہماری انتہا ہے کہ ایک ایسی سوسائیٹی جس میں تین تھرڈی تریئرز مارشلہ رہیں آمریت رہی صدارتی نظام بھی رہا پالیمنی نظام بھی رہا مشرف دنیا کی آج کی دنیا کا واحد سربر ہے جس نے آپ نے وہ چیف ایگزیکٹیو کا تو کوئی نظام نہیں ہے جو آپ نے experience نہیں کیا آپ نے پالیمنی بھی کا لیا صدارتی بھی کا لیا مارشلہ بھی کا لیا ڈرنہ سوٹا بھی کا لیا چھوٹا موٹا وہ چونگا ٹیکنالوجی جنرز ہے آگا اسلام بھی آگیا اب ہائیبر نظام چل رہا ہے وہ بھی چل رہا ہے بھائیوہ چھے سال وہ بھی کر گیا ہے ہائیبر نظام چل رہا ہے مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ یہاں ہی ہمارا پتہ نہیں ہے کہ انٹلیکچوری بیسی ہی ہم bankrupt کر رہی ہیں مطلب کون سا نظام ہے جو چھوڑا ہے اس پچھتر سال میں آپ نے جو آپ نے دوبارہ experience کرنا ہے آپ مجھے بتا دیں میں وہ اگر جو ایک مستقل نظام چل رہا ہے وہ ہمارا دفاعی نظام وہ کونسٹنٹ چل رہا ہے وہ اس کو زوال نہیں دفاعی نظام ٹھیک ہے اور اس پہ اچھا یہ بات ہو رہی تھی آپ نے جو بات کی مارے سیسی نظام اور ان کا کوئسٹن ہے اسی سے ریلیٹ ایک اور خبر ہے کہ ابھی کیر ٹیکر جو پنجاب کا کیبنٹ ہے اس کا اجلاس ہوا تھا اس نے ایک نئی search committee بنانے کا اس نے فیصلہ کیا اب دیکھنے میں یہ آیا کہ جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے search committee جو وائس سانسور کا انٹرویو کرتی ہے سلیکٹ کرتی ہے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ وی سی لگانے سے پہلے ایک search committee اپنی بناتی ہے اور اچھا اس کا مطلب ہے کہ یہ search committee ہے یہ کسی کو اس کا اعتماد نہیں ہے کوئی objectivity نہیں ہے جو گورنمنٹ آتی وہ search committee اپنی لگاتی ہے اس کا مطلب ہے میری search committee میرے وی سی تو یہ آپ کی جو آپ آرگومنٹ دے رہے تھے اگر یہ search committee والی بات دیکھی جائے تو یہ بالکل فٹ بیٹھتا ہے کہ اس میں search committee کا کیا خصور ہے تو اب ایک نئی search committee بنے گی وہ اب نئے وی سیوں کے انٹرویو کرے گی پہلے ہی search committee پہلے وی سیوں کے انٹرویو کر سکی تھی لیکن وہ گورنمنٹ چلی گی وہ ٹوٹ کے پھر نہیں بن گی تو یہ ہماری large scale university کے ساتھ یہ مزاق جاری رہے گا وہ تو جاری دے گا جب تک اس طرح کا chaotic political system ہوگا تو پھر تو یہ مزاق جاری دے گا دیکھیں نا اگر اس کا دوسرا ایک value ہے جن ملکوں میں predictability یا یا یقینی system ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں وہاں یہ matter نہیں کرتا کہ نگران حکومت ہے کہ دوسری حکومت ہے یا RG حکومت ہے وہ ایک ایس او پیز بنا دیتے ہیں جی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ایک کوئی ایک standardized کوئی طریقہ کا نہیں میں ادھر ہی مثل پنجاب university ہے مثال ہے آپ ایک ایس او پیز بنا لے کے جناب آپ کا جو وی سی ہوگا اس کا پی ایس ای ڈی ہونے کے دس نمبر ہے ٹھیک ہے جی اگر اس نے international publication ہے تو اس کے دس نمبر ہے اگر اس نے پاکستان کے اندر کچھ چیزیں لکھی ہیں research کی ہے تو اس کے دس نمبر ہے اچھا اس کا جو academic background ہے اگر اس میں ایک grades ہے تو اس کے دس نمبر ہے اگر اس نے کوئی اپنی جس area سے آیا اس میں کوئی اس کی extraordinary quality ہے تو اس کے دس نمبر ہے اگر اس کی administrationی صلاحیت کوئی پہ ثابت ہوئی ہوئی ہے اس کے دس نمبر ہے تو آپ سامنے ایک hundred نمبر رکھ لیں میں تو ایک آرپت رکھ گئی ہے ملک صاحب یہ ایسی ایسا ہی criteria ہے یہ short best ہوگے پھر وہ جاتے ہیں یہ marking ہوتی ہے search committee کے اپنے مگر ہمارے یہ مسئلہ search committee نہیں ہے ہمارے یہ مسئلہ vice chancellor بھی نہیں ہے ہمارے یہ مسئلہ grading بھی نہیں ہے ہمارے یہ مسئلہ credibility ہے ہمارا کوئی بھی جو افراد ہمارے جو کام کرتے ہیں ultimately ہم system سے نکل کے ذات پہ آ جاتے ہیں مثلا اگر میں بیٹھا ہوں تو میرا cousin سامنے آگیا ہے تو میں ہر جگہ داس نمبر اس کو اس لیے دے دوں تو وہ میرا قدر ہے اصل مارا میرا وہ رشتہ دا رہی ہے ہمارے ہے تو برادری سے بھی تک ہم PhD کرتے ہیں تو ہمارے لئے یہ مسئلہ ہے کہ میں جاتا دیا جاتا ہے میں ملکہ تو یہ ملک ہے ہم تو یہاں تک رہنے والے لوگ ہیں یہاں میں لو رہی ہوں تو میرے سامنے جو بندہ professor آئی ہے لو رہی ہے میں ووڈیز کو دے دوں تو جب آپ اصل چیز تو ہے کہ آپ نے ایک ایسا نظام بنانا ہے جس میں سے human emotion باہر نکل ہے آپ بالکل سامنے دیکھیں کہ جس طرح objective ہو جائیں ہے کہ بھی اس میں آپ پنجاب مثلا جس طرح پنجاب انیورسٹی کے آپ بار بار example دے رہے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کے چھے یا ساتھ جو top professor ہیں ان کے وہ جو آپ ایک SOPs بنا لیں اس کے نمبر نکال لیں جس کے سب سے لا نمبر ہے آپ اس کو باہر سے بنا لیں اچھا یہ teachers کی طرف سے نا یہ بڑا question ہوتا ہے کہ search committee کیوں بنا جاتی بی سی کے election اب پنجاب یونیورسٹی ہے اب پنجاب یونیورسٹی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہاں دوسری یونیورسٹی بھی آپ لیں تو ایک search committee ہوتی ہے جو باہر سے select کر کے وہاں واجسنسل بیج دیتی اور پنجاب یونیورسٹی میں قصید قدار teachers کی ہیں اور یونیورسٹی میں تھی ان کو prefer نہیں کیا جاتا وہی آپ کی بات کہ search committee میں اپنی پسند نا پسند شامل کر کے تو وہاں بھیج دیا جاتا ہے آپ جس طرح کہہ رہے ہیں اگر اس طرح ہو جائے تو اسادزہ اس کو بڑا پسند کریں گے کہ اسی یونیورسٹی کے جو top کے آٹھ دس پیٹی اسادزہ ہیں ان کو لے کے ان کا ایک دیکھ کے ان کے credential دیکھ کے اس میں سے approve کر دیا جائے اسے یہ ہوگا کہ وہ اس institution کا حصہ رہا ہوگا ایک طویل عرصے اور اس کو تمام وہاں کی challenges اور اس کا پتہ ہوگا اس کو وہاں کے طریقہ کر کے پتہ ہوگا تو اس طرح وہ آسانی بھی اس کو رہتی ہے نہیں یہ تو بڑی نامحکول بات ہے نا اگر میں سی ایم پنجاب ہوں میری جماعت ہے تو پنجابی جگہ نہیں میرا کوئی کانا ہی نہ ہو میرے پر سفارش ہی کوئی نہ ہے میں کو پانچ ایم پی ایک کو نہ خوش کر سکوں ہمارا ایک آدھا بندہ دو دن کروڑ نہ اسے کما سکے بعد پھر وہ ہی ہے جو میں باہر بر کہا رہا ہوں کہ آپ اس society کو جو سمجھ نہیں نا عدی پاکستانی کو وہ یہ دکٹروں پہ تمجیر کرتے پیتے ہیں پروفیسر پہ تمجیر کرتے پیتے ہیں یہ صافی بھی چور ہوتے ہیں وکیر جو ہیں وہ بڑے جس نے کالا کور پہن لیا وہ بڑا ظالم ہوتا ہے ڈاکٹر بڑی فیس میرے انہیں ہمارے ہیں یہ شاید یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم پہلے سمجھیں کہ کسی بھی society کی جو direction ہوتی ہے اس کا political brain ہوتا ہے جو law making ہوتی ہے اور وہ پالیمان ہوتی ہے تو جب آپ ایسے لوگوں کو پالیمان میں نہیں لائیں گے جب آپ کی پالیمان functioning نہیں ہوگی جو صحیح رول بنا رہی ہے صحیح ایس اوپیز بنا رہی ہے صحیح قوانین بنا رہی ہے تو پھر آپ کی جو ملاوٹ ہے جو آپ کی کمزوری ہے وہ آپ کے ہر شعبے میں نظر آئے گی میرا تو argument بار بار یہ ہے کہ اس طرح کے political culture میں جس میں ہم فس گئی ہوئے ہیں اس میں جب سیاستی عدم اس طرح کام کا شکار ہے مطلب اس وقت ملک میں کسی کو نہیں پتا کہ election کب ہوگی یہ صحافت ہمیں جو آج کل صحافت ہو رہی ہے یہ objective ہو رہی ہے سچ کی تلاش کر کے ہمیں بتاتی ہیں یا کسی مغالطے کا شکار کرتی یا کوئی نئی نئی چیزیں ہیں نئی نئی آر ڈیاز بھیجتی ہے دیکھیں یہ جو آپ نے سوال کی ہے اس کے دو پہلوں ہیں ایک تو یہ صحافی جو صحافت میں کام کر رہے ہیں ایک اس کی اونرشپ ہے جو جس کے پاس اس کی ملکیت ہے میرا جو اپنا experience ہے میں سمجھ دوں کہ پاکستان کا صحافی جو ہے نا قابل تعریف ہے اس کے اندر جو چیز ہے نا وہ عوام ہے مسائل ہے اور وہ اس کے جو اندر clock ہے نا وہ جہاں سے مرضی آپ کریں وہ کمزور کے ساتھ جائے گا وہ غریب کے ساتھ جائے گا وہ corruption کے خلاف جائے گا وہ education میں عوام کی بات کرے گا health میں عوام کی بات کرے گا مگر جو control ہے کیونکہ وہ وہاں پہ ملازم ہے وہاں پہ پیسے لیتے ہیں اس کا survival ہے وہ بدقسمت ہی ہوئی ہے کہ ہمارے یہ صحافت جو ہے نا اس میں اس میں ہمارا یہ فلا ہوگا ہے کہ صحافیوں نے ایک دوسر کوئی strength نہیں دی کوئی اپنی تنظیمیں نہیں اس طرح بنائیں کہ آپ پیٹی پراہ نہیں بنائیں پیٹی پراہ سے بناتا ہے وہ unity کہتے ہیں نا اتفاق میں برکت ہے جب آپ کی organization ہی کوئی نہیں ہوگی تو آپ پھر صحابت میں اکیلے ہو جائیں گی تو آپ ذرا بھی ذرا لائن سے مالکوں کو اچھی نہیں لگے گی تو وہ آپ کو وہاں سے نکال لیں گے آپ کا تحفظی کوئی نہیں ہے مطلب پاکستان شاید واحد ملک ہے جہاں پہ آج سے کوئی تیچ چیلی سال پہلے تھوڑا سا صحابتی تنظیمیں تھی کوئی پریس کلاب تھی بی او جے تھی پاکستان یونین اب جنریزم جنریز تھی یہاں نصار اسمانی سے لوگ پیدا ہوئے ہیں یہاں دنیا کے واحد یہ پاکستان دنیا کی تاریخ کا ملک ہے جہاں پہ صحافی نے کھوڑے کھایا اور اس کا شرف جہولاگ کو حاصل ہے کہ اس نے ازادی صحافت کے نام پہ کوڑے بھی مروائے ہیں تو لوگوں نے کوڑے کھایا کہ نہیں ہم نے صحافت کیا ہے وہ اب بھی کھا رہا ہے اب جو پریشر کیا ہے یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا پریشر دو طرح کی ہوتے ہیں صحافت کے ایک ہوتا ہے مالی پریشر جو ایڈورٹائزر کا ہے جس نے ٹی وی پہ اپنا اشتیار دینا ہے وہ اشتیار دے گا تو آپ زندہ رہیں گے دوسری ریاست ہے ریاست کے پاس واقتہ ہے بجلی کا بل ہے آپ کچھ بھی نہ کریں آپ ذرا کسی ریاستی ادارے کو چھیڑیں کسی سرکاری بندے کو چھیڑیں کسی افسر کو چھیڑ دیں کسی منسٹر کو چھیڑ دیں یا طاقتور ریاست کو چھیڑ دیں تو وہ آپ کو جناب کل چھوٹا سی نوٹس آئے گا کہ آپ کے بعد جو موٹسیکلیں کھڑی ہیں جناب آپ کے تین چلان ہو گیا اچھا آپ نے نا پارکنگ کی جگہ زیادہ لے لی آپ کے گھر آپ نے جو باہر باغ بنایا آپ کو اس کا نوٹس ہے تو پھر جو جو پریشر آتا ہے نا اصل میں وہ کمپرومائز ہے اور وہ کمال ہونا چاہیے صحافی کی یہ کمٹمنٹ ہونے چاہیے یہ میں کتابی بات کر رہا ہوں کہ صحافی کی یہ کمٹمنٹ ہونے چاہیے کہ جب وہ ایڈورٹائزر کا پریشر آئے گا یا ریاست کا پریشر آئے گا وایا میرے مالک تو ہم اکٹھے ہو گیا ہم اس کو رجیس کریں گے ہم تو ہیں کوئی نہیں کوئی آل الون تو جب ایک آدمی ہوگا وہ اسی اسی پریشر میں چلا جائے گا دوسرا بڑا ظلم کیا ہے ہماری صافتی ہماری ریاستی داروں نے یہ جو میک میں دیتے ہیں جو اشتہارات دیتے ہیں جس کو انفرومیشن منسٹری کہتے ہیں یا باقی ہیں یہ ہمیں بھی کنٹرول کرتے ہیں اشتہارات سے آپ اشتہار دیتے ہیں مثلا پھر پولیو کی کیمپین چل لی ہے ان کے پاس اور بھی طریقے ہیں کنٹرول کرنے تو وہ تو سادھی چلتے ہیں سب کوئی پتا ہے ہمارے یہاں تو بڑے بڑے مارڈن طریقے بھی ہیں یہاں ملک صاحب آپ بات کر رہے تھے نصار عثمانی صاحب کی تھوڑا سا میں بھی ان کو جانتا ہوں اس طور میں بھی ان پر بڑا پریشر تھا حالانکہ وہ اس ٹائپ کے تھے کہ اگر ضسفکار لی بھٹو ہے تو انہیں کوئی وہاں بھی بات لگی ہے تو انہوں نے کر دی ہے اور خبر دے دی ہے اور بڑا ابجیکٹیو رہا تھا پریشر ان پر بھی بڑے آتے تھے لیکن وہ سسٹین کرتے تھے میں نے بتا ہے کہ دو وجہ ہوئی ہیں اس زمانے کے ساتھی تھوڑے کی زیادہ ارگنائز تھے مگر سٹیٹ اتنی بروٹل نہیں تھی مطلب میرا اپنا خیال ہے کہ زیو لاک کے زمانے سے زیادہ آئی سپریس کنٹرول ہے اس کی وجہ شاید یہ ہوگی ہے کہ پریس کے پاس ٹیکنالوجی بڑی آگئی ہے مطلب پہلے حکمرانوں کو اتنا ڈان نہیں تھا کہ آج اخبار ہے کال صبح چھپے گا اور اللہ کا شکر ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ساٹھ سا ترفیز پاسنی تو پڑی نہیں سکتے تو ان کو یہ بڑا سپون تک ٹھیک ہے یہ ارخبار میں چوبیس گھنٹ کے بعد چیت چھپے گی مجاریٹی پڑتی نہیں ہے اب ٹیلیویزن کی آنے سے جو مسئلہ ہو کمران بچاروں کو ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کا یہ مسئلہ حل کرے گا اور کر بھی دا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہی ہے اس لیے ریاستی دارے اسی لیے حکومتی دارے اسی لیے مالکان اور اسی لیے ایڈورٹائزر چاروں کو جو نا کنٹرول کرنا پڑ گیا ہے مجھ سے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں ایک زبان نہیں میں رپورٹر تھا میں نے بڑے ہو گئے نا پاکستان میں انقلاب لانا تھا بڑا اس کو بدلنا تھا تو وہ مجھے بعد میں اپنے اپنے اوقات ہے صرف سیلری لینے کی تو میں نے خبر دے دی ایک اخبار میں نوائے وقت میں اور کہ جناب یہ جو آئیس کریم لکھتے ہیں یہ آئیس کریم نہیں ہے آئیس کریم جو ہوتی ہے وہ ڈیری پروڈکٹ ہوتی دوس سے بنتی ہے یہ جو چیز ہے یہ بناسپتی گھی سے بنی ہے یہ آئیس کریم نہیں آپ اس کو لکھ سکتے تو میں جب خبر دے گیا تو وہ نیچے سے بڑی پرانی بات ہے بیس سال سے پہلے تو مجھے وہ میرے مینجر نے بلایا جو ایڈورٹائزنگ کا تھا تو لوگوں کا بڑا تصور یہ جی کہ یہ پتہ ریاستی جبر کیا آتا ہے وہ بڑے بڑے اٹھا لیتے ہیں اصل کانی کا پتہ نہیں تو پریشر تو اندر بیٹھا ہوگا جو فینینشل پریشر کی تو ہم بات ہی نہیں کر دے تو وہ ہسنے لگ پڑا تو کہنا مالک صاحب اگرے میں نیترہانی لے نیجے میں کہا اگر میرا اس خبر سے کیا تعلق ہے تو اس نے بتایا کہ کہ اس وقت جو سب سے بڑی کیمپین چل رہی ہے وہ اسی پروڈکٹ کی چل رہی ہے اسی طرح ایک بہت بڑی کار تھی اس زمانے میں میں نے اس گاڑی پہ ایک انٹرنیشن فلاو آ گیا پوری دنیا میں وہ موڈل جو ہے نا گری ایریا میں چلا گیا کہ اس کی بریکیں ٹھیک ہیں تو میں نے اس گاڑی کے پہ خبر دی کہ یہ جو گاڑی کا یہ موڈل ہے اس میں یہ رسک آ گیا ہے بریک کا تو میں نے خبر دی تو وہی منجر نے پھر مجھے بلالی ہے کہتا ہے اسی پہلا سفر نہیں دیکھے آپ بنا میں کیوں نہیں دیکھا کہندہ ہے کہندہ ہوتی سب تو رشتی آرکنل ہونا چاہے پھر ٹھیک ہے کل اپنا وہ پیسے نہیں دیں گے آپ کو سیدھے نہیں ملے گی پتی باندھو چاہیے مگر سب آپ کو پہلے اخبار دیکھنا چاہیے اشتہار دیکھنا چاہیے اس کے بعد خبر دینی چاہیے نہیں وہ جب آپ ہوتے ہیں نا میں نے جب آپ انقلاب لانا ہوتا ہے وہ آپ کی عمر ہوتی ہے اچھا بیس تاریس سال میں آپ نے انقلاب لانا ہوتا ہے اس کے بعد پھر آپ کا تھرٹیز میں آپ کو سمجھ کیا ہوتا ہے کہ انقلاب نہیں آنا پھوٹیز میں آپ کو سمجھ ہوتی کہ میں اپنے انقلاب لانا ہوتا ہے بڑی گالے کیا آپ بیوی سے بھی رج کی ضلیل ہو چکے ہوتے ہیں بچے آپ کے تنگ ہوتے ہیں آپ سے کہ یار ہمارے گاہر میں یہ نہیں ہمارے گاہر میں وہ نہیں آپ کے بین بھائیوں کے بھی سارے خواب ٹوٹ کے ہوتے ہیں پھر آپ ایک ڈپریشن میں چلے گی ہوتے ہیں کہ یار اللہ کرے کوئی طاقہ پر وزیر مجھے مل جائے مجھے بار کا کوئی ویزے ہی لے دے تو وہ نیانے انقلاب ہوتا ہے سال دو سال رہتا ہے اس ہی میں مجھے اتنا چطر رول ہو گیا تھا پھر اس کے بعد میں نے سی کوئی خبر نہیں بنائی آپ بات کر رہے تھے کہ صافیوں میں یونٹی نہیں رہی اور صافی اب جیسے پہلے ہوتے تھے دیکھنے میں اب اداروں میں بھی یونٹی نہیں رہی ہمارے ملک کی عدلیہ میں بھی اب یونٹی نہیں رہی وہاں بھی گروپ بند گیا ہوئے اور اس سے اس ادارے کا بارے میں بھی پرسیپشن بڑی عجیب و غریب ہوگی ہی ہے سبانی میں نے تو پہلے بھی کہا میرا حلیٰ آپ کو کم لوگ مجھتے ہیں کہ ملیں گے جو جزوی آتے بعد میں کرتے ہیں آپ بڑا ایڈوکیشن ایڈوکیشن پروفیسنل جو تھی ہمارے ہوں نو آئے ڈونٹ بائے دس میرا تو آرگومنٹ اس ویری سیمپل کہ جو سٹریٹ ہوتی ہے جو ریاست کی پاور ہوتی ہے جو کلچر وہاں ہوگا وہ سب جگہ چلا جائے گا جس جب ریاست سرویس پہ آجے گی مثلا آپ اس کے لیے ایک ادارے کا ایک کلچر ہے وہ باقیوں میں کیوں نہیں آتا وہ اس لیے وہاں تو بڑی جونٹی ڈسپلنٹ اس ہی لیے نا کہ ان کے پاس ریسورٹس ہے اور انہوں نے چیزیں منیج کی ہیں ultimally modern life کیا ہے modern life organization ہے آپ دیکھیں اللہ کا شکر ہے پاس فوج اچھی ہے فوج کیوں اچھی ہے فوج اس لیے اچھی ہے کہ وہاں corruption نہیں ہے وہاں system ہے system کے ساتھ دوسرا کیا پہل پہل ہوئے جس پہ میں وہ وہ آپ کو ریجڈنٹس بھی دیتے ہیں آپ کے بچوں کو ریسپیکٹ بھی دیتے ہیں اگر آپ یونی فرم پہنتے ہیں تو معاشرے میں آپ کو یہ نہیں ہے کہ یہاں آپ راہ کو نکلے گا ایک ڈاکٹر کی اسی سے کام کر کے موڑ سیکل پہ جا رہے ہیں تا ڈنڈا کبیر ہے اور ایسا چلو سپائی ایک روکیاں بے کہو اے ڈاکٹر ہے بتی دیلی نہیں والی چل ادھر 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 چلان کرا تو جب آپ نے ایک ادارے میں ریسپیکٹ دی آپ نے ایک اچھا کلچر دیا رولز بنا دیئے ترقی کے رولز بنا دیئے آپ نے ایک سیٹ اپ بنا دیا میں ایسا مجھے تو پاکستان فوج اس ایک 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 پاکستان کہ اگر آپ اسی طرح دوسرے دانوں کو بھی اورگنائز کریں ان کی ضروریات پوری کر دیں ان کی فینینشل ضروریات پوری کریں تو پورا پاکستان پاکستان فوج کی طرح ایک اچھا ملک بن سکتا ہے میرے حال میں یہ تو ہم اس کو اپوزٹ دیکھ رہے ہیں سیویلین فوج کو اور انگل سے دیکھتے ہیں میں فوج کو اس ایک ڈسپلنل اورگنائز پاور دیکھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہاں پہ فسلیٹی ہے آپ کے لیے آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ویسے ہی قوم میں بھی ویسے ایک ڈسپلنل آجائے سیکھیں نا وہاں سے سیکھیں وہاں سے کیا آپ سیکھیں گے آپ سیکھیں گے ٹریننگ آپ سیکھتے ہیں ڈسپلنل آپ سیکھتے ہیں کہ آپ کو ایسی انوائرمنٹ میں رکھا جائے جہاں بجلی ہو کھانے کو ہو آپ کو کھیل کے مواقع ملیں آپ کو گرون مل جائے آپ کو انٹرٹینمنٹ کیلئے کھانا مل جائے تو آپ دیکھیں دنیا کی فیصل ہو جا ہماری کو پوری دنیا مانتی ہے نہیں وہ تو ساری دنیا اس کی مطارف ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ سب سے بہتر فوج ہے باساللہیت ہے اور بڑے جدید ان کے پاس ویپنز ہیں صلاحیت ہیں وہ سارے بات ہیں لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہماری قوم کو بھی کئی کوئی مانا جائے کسے نہ مانے نا مطلب میں وہی کہنے لگاؤں نا جب آپ پولیس میں جائیں گے میں آپ کا ایک ڈسیمپل دیتا ہوں پولیس میں اگر آپ ایسے چو ہیں اگر آپ جو بھی ہیں کوئی چھوٹی کا کلچر ہی نہیں ہے کوئی ویکنڈ نہیں ہے ٹونٹی فور آور آپ میں بلائی جائیں آپ کے کمرے میں بلائی نہیں ہوگی ائر کنڈیشن ہی ہوگا پھر آپ کیا کریں گے آپ جائیں گے دو چل لپل لپل لائیں گے کیس کریں گے اور اندر سے پیسے لے کہ وہاں بنکھا لگا رہیں گے یہ کلچر اور بھی ہے جیسے ڈاکٹر ہیں جو سورنٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ چھتیس چھتیس گھنٹے کی سورس وہ بھی ڈیوٹیز دیتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ وہ ٹف انوائرمنٹ میں وہ کام کرتے ہیں اور اسے سیکھنے کا بہت ملتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جیسے جو پائیسن ہے جس کا بجٹ ایک محدود ہے عوام کب تک اپنے ٹیکس کے پیسوں سے وہ اپنے پیٹ کارٹ کے ان ساری چیزوں کو سبسیڈائز کرتی رہے گی یو این کی یا ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ دو ہزار چھے سو اکاسی عرب روپے ہماری ایڈمنسٹریشن پر لگتے ہیں یہ میں فوج نہیں بات کریں سیول ایڈمنسٹریشن کی بات کریں دو ہزار چھے سو اکاسی عرب جو ہے وہ ان کی ایڈمنسٹریشن ان کی فیسیلٹیز اور ان کے سارے عللہ تلنوں پر لگتا ہے دو ہزار چھے سو اس پہ آپ پانسو عرب ایڈوکیشن اور پانسو عرب پر لگا دیں تو دیکھیں قوم کی تقدیری بدل جاتی ہے یہ صرف ہم ایڈمنسٹریشن کو سبسیڈائز کرتے ہیں اور یہ کہاں سے کرتے ہیں یہ تین سو روپے لیٹر پٹرول بھروا کے کرتے ہیں حالانکہ اس اس پٹرول کی قیمت سو روپے لیٹر ہوگی لیکن ہم تین سو روپے لیٹر لیتے ہیں تاکہ ہم دو ہزار چھے سو اکاسی عرب روپے پورا کر سکیں ہم بجلی کا یونٹ سات روپے کی بجائے پینتیس سوپے کا خریدتے ہیں تاکہ دو ہزار چھے سو کاسی عرب میں کنٹری بلوٹ کر سکیں ہم آئل پر ایک اچھا خاصا سیلز ٹیکس دیتے ہیں ہر چیز پر ہم سیلز ٹیکس دیتے ہیں تاکہ ان کا کر سکیں اس کے بعد آ جاتا ہے ڈیفینس کا بجٹ ڈیفینس کا بجٹ وہ ہمیں باہر سے لون لینا پڑتا ہے ڈیٹ سرویسنگ کرتے ہیں اس کے ڈیٹ ریپے کون کرتے ہیں وہ بھی ہم کرتے ہیں ہم ہی ٹیکس دیتے ہیں ہم پہ ہی ٹیکس دے کے کرتے ہیں تو ہمارا کام تو ان سب کو ایک سبسیڈائز کر دیں تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا کنٹی بیوشن ہے کہ یہ اداروں کی جو کارٹ کردگی ہے اتنی شاندار ہے عوام کا بھی اس میں رول ہے آپ عوام کو صرف جانور ڈکلیر نہ کریں نہیں نہیں وہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں مطلب یہ فوج بھی تو عوام کی ہے نا یہ ان کو پروٹیکٹ بھی تو کر دی ہے نا یہ تو ایک پیارا سا رشتہ ہے میں جو آرگومنٹ آپ سے کر رہا تھا وہ یہ نہیں کر رہا تھا کہ وہ فوج کے پیسے میں آرگومنٹ یہ کر رہا تھا کہ اگر آپ نے فوج کو اچھے پیسے دی ہیں اچھی سہولتیں دی ہیں اچھا نظام دیا ہے فوجی افسد کے بچوں کو پروٹیکٹ کیا ہے اس کی ایجوکیشن کو پروٹیکٹ کیا جب اس کی ٹرانسفر ہوتی ہے تو اس کو ریویے میں کنسیشن ملتی ہے وہ جہاں پر بیٹھتا اس کو اس میں کنسیشن ملتی ہے وہ جہاں رہتا ہے وہاں پر اس کے میس ہوتے ہیں وہ کاراں تو پھر وہ فارم بھی کرتا ہے نا میرا آرگومنٹ کچھ اور ہے میرا آرگومنٹ ہے کہ آپ نے ملک میں ایک ہی دارہ بنایا جس کو جس کو ہم ادارہ کہہ سکتے ہیں جس کی ٹریننگ ہوتی ہے جس کی سیلیکشن ہوتی ہے باقی آپ نے جو حالات رکھے ہیں وہ اتنے ڈیفکلٹ رکھے ہیں نہ ٹریننگ ہے نہ پیسے اچھی ہے نہ ورکنگ کنڈیشن اچھی ہیں اسی لیے میرے جیسے عجیب و غلیب سے نیم ہاندہ لوگ پیدا رہے ہیں نیم ہاندہ باقی آپ کے میک میں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ فوج سے ایک چیز سیکھیں کہ اگر فوج آپ نے ایک اچھا ادارہ بنایا تو آپ نے سارے ملازمین کی ضرورتیں پوری کی ہیں ایک دسپنل بنایا ہے آپ کا ایک کلچر ہے آپ کی ٹرانسفر ہوتی ہے پرموشن ہوتی ہے تو اللہ کہے کہ ہم آرمی کا جو موڈل ہے میں یہ بات کر رہا ہوں وہ آپ باقیوں پہ بھی لگائیں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں کیونکہ چاہے کم بچے آتے ہیں لیکن جتنے بھی بچے آتے ہیں یونیورسٹیز میں آتے ہیں وہ ہائر ایڈوکیشن میں وہ قوم کی ایک کریم ہوتی ہے اور وہ کریم آ کے وہاں ضائع ہو جاتی ہے تو ہماری یونیورسٹی تعلیمی ادارے بھی اتنے اچھے ارگنائز ہو جائیں کہ وہ اس کریم کو ضائع نہ کریں بلکہ ملکی آ کو ترقی میں وہ شامل ہوسے نہیں نہیں یہ کریم والا بھی بڑا آپ نے اردو ڈائجیس والا لفظ استعمال کیا میرا اس سے بھی ڈسکریم آ جائے لیکن کریم تو بناتی نہیں آپ کریم تو بانتی ہے سکسٹیز میں ملیشیا نے جو اپنا سب سے ادھا بجٹ تھا وہ پریمری ایڈوکیشن میں رکھا تھا سکسٹیز میں جب بیرحال میں سکسٹیز میں پیدا ہوں آپ کا مجھے پتہ نہیں ہے انہوں نے سب سے زیادہ پیسے پریمری میں رکھے تھے کل پر سمیں انڈیا پہ رسرچ کر رہا تھا ففٹیز میں انڈیا کی سب سے غریب جو سٹیٹ تھی نا وہ کیریلا تھی اور آج اس وقت دوزرٹی میں سب سے امیر جو سٹیٹ ہے کیریلا اچھا اس اس کا سیکرٹ انہوں نے یہ بتایا کہ ففٹیز میں وہاں سوشلسٹ حکومت آئی انہوں نے ایک لاؤ بنا دیا کہ ٹیچر کی اس سے نیچے سیلوری نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ ہم بھی اسی طرف تو آپ لوگ ایسی وہ فلمی باز کی یونیورسٹی میں قریب آتی آپ کے سکولوں میں چائل لگیوز ہے مارا ماری ہے ڈٹالائزیشن ہے اب تو ڈرگز آگی وہ تو بجبوری ہے نا میرا کہنے آپ کی ایجوکیشن میں مارڈرن نیس نہیں ہے میں پڑھاتا ہوں سب سے زیادہ جو مسئلہ بچوں کا وہ آئی کونٹیٹ کا شیم ہے ان کو سوال ہی نہیں کرنا آتا وجہ کہ سکولنگ ہی آپ کی اتنی پیسیو ہے خاصور پر جو سٹیٹ کی گورنمنٹ کی سکولنگ اور اس میں مارک اٹھائی ہے اس میں ٹیچر کی اتھارٹی ہے وہ بچہ اس کو سوال کرے ٹیچر سے دریجے کو میرے حال کی تاکرنا تو سوال کرنا بھی وہ سنب کر دیتا وہ سوال کرنے کو گناہ سمجھتا ہے تو وہ یہ پھر کئی ہوتے ہیں وہ جب تک آپ اگر آپ نے انقلاب لانا ہے تو آپ پریملی میں لائیں گے آپ بیس بیس سیکھ رہیں ابھی آپ نے انڈیا کی بات کی ملک صاحب انڈیا کی جو آئی ٹی ایکسپورٹ ہے نا مور دن ون ایٹی بلین ڈالر ہے لیکن ایک لیپ ٹاپ بھی نہیں انہوں نے دیا اور آئی ٹی ایکسپورٹ ون ایٹی بلین ڈالر کر لی انہوں نے اچھا وہ بھی اس کا بھی جواب ہے نیرو میرا لے سکسٹی فور ہی ہیں سکسٹی تری میں مرا ہے اس کو مرے بھی کوئی ساڑ سال ہو گئے ہیں مگر جو اس کی بیس تھی وہ نیرو نے بنائی تھی آپ کے جو ان کے نیرو نے ادارے ادارے بنائے تھی ایٹیز میں انہوں تو میں بار بار جو آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ بھائی لیکن ہم نے لیپ ٹاپ دی ہم نے تو لیپ ٹاپ اس لیے دیا کہ میں فوراں وہ ووٹ مل جائے ہم نے تو فقیر پیدا کی ہے نا جو نواز شریف کی سب سے بڑی سیاست تھی اس کی سب سے بڑی سیاست کا فوق شروع تھی یہ تھی کہ دیکھیں آپ میرے سے سسٹم کی بات نہ کریں آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں آپ کا کیا فائدہ کر سکتا ہوں اگر میں جب پروفیسر آیا ہوں میں نے کہا جی کہ پنجابی سسٹم میں اچھا سسٹم بنا دیں ان کو نہیں تو اسسٹم پروفیسر نے تینسی سوسیٹ بنا دیں گے تمہیں گاڑی چاہیے تمہیں گاڑی دیں گے وہ کہتا جی کہ یونیورسٹی میں گاڑ نہیں ہے آپ اپنا گاڑ مجھ سے لیں تو نواز شریف نے جو پارسل میں سیاست دی وہ تھی وہ پنجابی سگندر میرا فائدہ کی دیچ ہے تو وہ انڈیا کا جو آپ نے اگزیمپل دی ہے نا دیکھیں ہماری یہ بھی اتنے ہم پیچھے رہے ہیں کہ ہم درخت دے کے نا تو رونا شروع کر دیتے ہیں ہم یہ بھولی جاتے ہیں کہ یہ درخت ہمیں تنہاں نظر آ رہا ہے یہ دو سو بلین ڈالر جو ہمیں آئی ٹی کا ایڈیا کا درخت نظر آ رہا ہے اس کا بی جتو ہے وہ آئی سے ساٹھ سال پہلے بھویا گیا تھا پھر اس کو پانی دیا گیا یہ دنیا اس طرح ڈرامے سے نہیں چلتی تقریروں سے نہیں چلتی ٹاک شو سے نہیں چلتی ہم چاہلے ہیں ڈراموں سے ٹاک شو سے دنیا بدل لے با جی مجھے ایک دفعہ اور دے دیں تائیں تو میں انقلاب لے آنگا اچھا ہم نے لہور کو لہور بھی نہیں بنانا اب تو شرم آگئی ہے میں تھگئے سارے میں جب بچہ تھا کسی نے پیلس بنانا تھا لڑائی نہیں نہیں میں میں لندر بنا ہوں گا جی میں نیویار بنا ہوں گا تو سی لو 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 رہاں دیو بازی نا 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 کرنا کرنا کچھ نہیں ہے لانگر رن کی پلاننگ ہی کوئی نہیں ہے شوٹر رن یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے فائدے دے کے کام چلاؤ تو پھر آپ دنیا سے کمپیلی ملک صاحب ہمارے پروگرام کا ختم ہو گیا ناظرین ملک صاحب کی بڑی خوبصورت باتیں اور ان کا اپنا رنگ ہے گفتگو کرنے کا اور اپنا ایک پرسپیکٹیو ہے انشاءاللہ ملک صاحب سے اگلے پروگرامات میں بھی ملاقات ہوتی رہے گی گفتگو ہوتی رہے گی اجازت دیکھئے خدا حافظ